کرونا ویرس کی دہشت نے ملک بھر میں لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں اور ان حالات میں کوویٹ سے متاثر مریض دردر بھٹکنے پر ہسپتال سے ہسپتال بھٹکنے پر مجبور ہیں اور حکومت کرناٹکا کی جانب سے کسی قسم کا کوئی مضبوط انتظام نہیں ہے کہ وہ بیڈ اور آکسیجن ہی سپلائی کرے اور ایسے مریضوں کو بچانے کی فکر کرے ان حالات میں خدمت انسانیت کی غرض سے بنگلورو کے جائنگر عیدگاہ مسجد کی خدمت کمیٹی اور صفحہ ہسپتال کے ساتھ شیہاب تنگل سنٹر فور ہیومینٹی اور کیرلا مسلم کلچرل سنٹر کی جانب سے جائنگر عیدگاہ کے مسجد کے آہاتے میں ایک ہول میں کوویٹ کیر سنٹر کا قیام کیا گیا ہے جہاں پر 38 بیٹس ہیں اور اب تک گزشتہ ایک ہفتے سے 20 مریض یہاں پر زیر علاج ہیں جن میں چار سے پانچ مریض سہتیاب ہو کر لوٹے ہیں ہم لوگ جب کوویٹ کیر سنٹر یہ جو ہے میک شیفٹ ہاسپٹل بول کے ہم لوگ چالو کیا یہ یہ کوویٹ کیر سنٹر کے اندر ہم لوگوں کو ڈاکٹرز بھی ساتھ دیئے ڈاکٹر نفیس صاحب کا جو ہے ہم لوگوں کو صفحہ سے جو ہم لوگ کو سپورٹ ملا یہ ملنے کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر یہ اوپن کر سکے جیسا کہ صفحہ میں پہلا پیشنٹ چلا جاتا جیسا وہ جتنا ان لوگوں کو جو بھی دیکھنا ہے ان لوگوں کو تیخیات ہونے کے بعد میں جس کو یہاں پہ بھیجنا وہ بھیج رہے اس کے وجہ سے ہم لوگوں کو تھوڑا آسانی سے ہم لوگ کوویٹ کیر سنٹر کو چلانے ہیزی ہو گیا اب اس کے اندر ہم لوگوں کو یہ ملے کا یہاں کا جو بھی ہے جیسا رامننگریٹی صاحب کا پچیس سال سے ہم کو ہر چیز کا بھی سپورٹ بھی ہے ان کا اور ان کے ساتھ ساتھ جب سے ملے بنے ان کی بیٹی سومیا ریڈی جی نے اس میں بھی ہم لوگوں کو کارپریشن سے ہونے دو پولیس سے ہونے دو اور ہر قسم سے بھی ہم کو ان کا سپورٹ بھی مل رہا ہے کوویٹ کیر سنٹر میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی خوم کو ہری ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے الحمدللہ ہری ایک بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں ہری ایک کی خدمت اس کے اندر فری کی جا رہی ہے الحمدللہ میں یہاں پہ تقریباً تاڑے چار دن دیا خاص طرح میرا انفیکشن کے لیے علاج ہوا اور اس میں کافی حد تک ٹھیک ہوا ہوں بیمار اتنے زیادہ ہو گئے کہ بیٹ شوٹ پڑ رہے ہیں اگر ہم لوگوں کو یہ مائلڈ کیسز کے لیے کچھ اور جگہ مل جائے جو مینیمم پریٹوینٹ کی ضرورت ہے جو مینیمم مانٹرینگ کی ضرورت ہے جو مینیمم آکسین کی ضرورت ہے ان لوگوں کو دوسری جگہ مل جائے تو we can accommodate those cases جو پیشنٹس اپنے آپ کو سمال سکتے ہیں جو پیشنٹس جو ہے مائلڈ سنٹنس ہے 89, 90, 89, 88 جو اندینہ سلیمی کا سیٹوریشن ہے جو مینیمم آکسین پر بڑھ جاتا ہے آئیسیل لوگوں کو نگرانیوں رکھنے کے بعد اگر وہ لوگ ماشاءاللہ سنٹنس کم ہو جاتے ہیں تو ان کو بھرکو بیش سکتے ہیں اگر زیادہ ہو جاتے ہیں ان کو حسکوڑی کو شکل سکتے ہیں اس کا اولی پرپرس آئیسی ایو اس کا ایسی ایو بیٹس اور ایسی ایو بیٹس جو دنیا کا پیرے کئی بیدنے ہی ملا اللہ کا فرونا احسان ہیر آئے اور کچھ ایک روپاہ دیں ہمارے پاس کچھ پیشنے نہیں لیے اور آتے دوسرے جن سے ماشاءاللہ بہت اچھا علاج کریں اللہ ان کو اچھا دے جو کر رہے ہیں کام بہت اچھا کر رہے ہیں ہمارے پاس ایک روپاہ بھی پیشنے کچھ بھی نہیں لیے سارا میڈیسن سارا انتاز ہر چیزے بچوں کو تین ٹیم کا کھانا دیے بیٹس میں دیگلے ہر چیزے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ہم اچھا رڈی ہو کے جا رہے ہیں کتنے دن میں رڈی ہو گیا چار دن ماں سارا آکے آج دن میں رڈی ہو گیا آج ایک دن تارا ٹیسٹ کریں کچھ نہیں تھا ماشاءاللہ اللہ سم جوا کرتے ہیں یہ خوبی جو دان کر رہے ہیں اور ادھر میڈیسن بیٹھ اوٹسیجن اور ہنے کا ایرارہ سب کچھ ہریں تین ڈاکٹر سے اور سپیشل ڈاکٹر سے دیلی بھی سکتر گیا اور یہ میڈیسن جو پروئی رہا رکھتے ہیں اور خانہ کا بھی رہا رکھتے ہیں جو پیشنٹ آتے ہیں وہ ٹیسمنٹ پورا لگ کے ٹھوٹھوں کے بعد جانے تک پورا پھر میلکو سپورٹ تو سپاہ ہورٹ پیشنٹ ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جببار کی ریپورٹ